السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزن یوم ایدن الحق فمن ثقلت موازینہو فاولائی کا ہمو نقلیمون ومن خفت موازینہو فاولائی کا اللذین خاصلوا انفسہم بیمان کاموا بی آیاتینا یسلمون مزرز حضرین کی فضل اللہ آج کی نماز درابے میں مکمل آٹوان پارہ ہم ورحمت نے سماد کیا اس میں دو صورتیں آئیں ایک صورت الانعام کا بقیہ حصہ اور ساتھ میں سورت الارب کی چند آیت ہم نے سنی آج کے درس میں ایک دو آیت کریمہ میں نے انتخاب کینے سورت الارب سورت الارب کی یہ آیت نمبر آٹھ اور نو ہے دو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے دلاوت کی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس دن میزان برحق ہوگا اور جس بندے کا نیک آمال کا پڑھڑا بھاری ہوگا تو ایسے صورت میں یہ لوگ کامیاب ہیں اور وہ لوگ جن کے نام آمال جو نیک آمال ہوں گے ان کا پڑھڑا اگر ہلکا ہوگا کم ہوگا تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کا محسان کیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں اس کے ساتھ ظلم کیا تو پھر حسائد کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بنیادی بات بتائی کہ یوم ایزن کا معنی یہ ہے کہ یوم الحساب کہ حساب والے دن جب اللہ سبحانہ وتعالی میدان منشر میں لوگوں کا حساب کریں گے تو فوراں حساب کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے سامنے میزان کو ظاہر کریں گے جیسا کہ امام قرطلی رحم اللہ نے یہ بات ذکر کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ حساب کریں گے سب کا حساب ہو جائے گا پھر جیسی حساب محاسبہ ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ساری مفلوخات کے سامنے میزان ظاہر کر دیں گے میزان کا مطلب ہوتا ہے ترازو اللہ سبحانہ وتعالی ترازو ظاہر کر دیں گے جس کی قیدت حدیث کے اندر آئی کہ جس کے دو پڑھلے ہوں گے اور ان دو پڑھلوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے اچھے اور برے نیک عامال یا برے عامال کو اللہ سبحانہ وتعالی تولیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز برحق ہے الوزن و یوم ایزن الحق یہ برحق ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ظاہر کی ہے اب اس کو اتنے تاقید کے ساتھ بیان کرنے کی نوبت کیوں آئی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ ہاں پہلے زمانے کے اندر جو ایک عام طور پر گمرا فرقہ تھا موتزلہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ میزان برحق نہیں ہے یعنی کتاب و سنت کے اندر جو میزان کی بات آئی ہے ترازو کی بات آئی ہے ان لوگوں نے اس آیت کریمہ کی تعبیل کی اس آیت کریمہ کو انہوں نے حقیقت پر مبنی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہاں میزان سے مرات کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا عدل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا انصاف ہے تو اللہ تعالی یہ نہیں کہ میزان قائم کریں گے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی حق کے ساتھ دلوں کے درمیان ان کا حساب کریں گے یہ تعبیل کی موتزلان ہے تو رہذا اسی صورت میں قرآن و سنت کے اندر اور اجمع امت اجمع علماء ہیں اس بات پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو قرآن کے اندر بین کیا نبی علیہ السلام نے جو حدیث کے اندر بین کیا علماء صلف اور خلف کا جو اجمع ہے اس بات پر کہ یہ برحق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ترازو میزان کو کل قیامت قیم قائم برمائی تو رہذا یہ تو ہونا ہی ہونا ہے اب ایک چیز ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس انسان کے نیک عمال کا جو پڑھلا ہے وہ اگر بھاری ہے تو ایسی صورت میں یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور جن لوگوں کا پڑھلا نیک عمل کا اگر کمزور ہے اور ان کے گناہوں کا پڑھلا بھاری ہے تو رہذا ایسی صورت میں یہ انسان ناکام ہیں نامراد ہیں اپنے جانوں پر نقصان کرنے والے لوگ ہیں اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر اللہ کے آیتوں کے ساتھ میں ظلم کرتے تھے ظلم کا معنی انکار اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ رسولوں کے ساتھ جو انکار کا معاملہ انہوں نے کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے پاس نیکیوں کا کوئی پڑھلا نہیں ہوگا صرف پڑھلا ہوگا تو گناہوں کا پڑھلا ہوگا اب یہاں ایک بات اہلین میں جو افسرین نے بیان کی ہے عبدالعکسی رحم اللہ اور اکثر مفسرین نے بات بیان کی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں آمال توڑنے کی بات ہو رہی ہے میزان خائم ہو رہا ہے آمال توڑنے کی بات ہو رہی ہے اب آمال سب کو معلوم ہے کہ یہ آراز والی چیز ہے یعنی آراز کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی جسم نہیں اور جس کا کوئی وزن نہیں تو جس چیز کا وزن نہیں جس چیز کا جسم نہیں اس کو طولہ کیسا جائیں گا ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر اسی لئے تو موتزلہ نے یہی سوچ کر کے عقلی گھوڑے دوڑا کر کے انہوں نے کیا اس چیز کا انکار کیا وہ نے عقل میں بات نہیں آنے آ لیے انکار کر دیا تو لہٰذا اس کا اہلِ انہیں جواب یہ دیا ہے اس کے تین جوابات دیئے گئے ہیں کہ انہوں کا سیلکتے رحم اللہ اللہ کا پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ مان لیے دو منٹ کے لیے کہ آراز ہے یہ ٹھیک ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت کے دن جو عمل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جسم نہیں دے سکتے بلکل دے سکتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو عمل کو جسم مل سکتا ہے اور ایسے تو حادث بھرے پڑے ہیں حادث سمند کے اندر جیسے مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے کیا کہا یہ کہ قرآن ایک چیز ہے اس کے اندر صورتیں ایک چیز ہیں تو اگر ہم جیسا بول رہے ہیں ہم سورہ بخرا بول دیئے سورہ عالمران بول دیئے تو کیا یہ سورہ بخرا سورہ عالمران ایک جسم ہے ایک روح ہے ایک وزن ہے نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر کیا فرمایا صحیح حدیث ہے آپ نے کہا کہ کل قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو بلائے جائیں گا ہی روز میں سے جو سورہ بخرا ہے سورہ عالمران ہے یہ قرآن پڑھنے والے لوگوں کے آگے آگے رہیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسا جسم دیں گا ان کو خود اللہ کی نبی نے کہا کہ سائیوان کے معنی دیئے آئیں گے یعنی بادل کے شکل کے اندر آئیں گے جن کے اندر نور ہوں گا ایسا ہی حدیث کے اندر ہے تو سورہ بخرا آئیں گا جس کا جسم ہے وہ ہی تو آئیں گا نہیں جس کا جسم نہیں ہو نہیں آسکتا تو اللہ سبحانہ وتعالی جسم دیں گے ان کو سورہ بخرا جسم بن کے آئیں گا بادل بن کے آئیں گا سورہ آلی بران بادل بن کے آئیں گا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ان کو بھی جسم دے دیں اللہ تعالی اور جیسے کہ پوری قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک راؤن قرآن فَإِنَّهُ يَاتِيُمَ الْقِیَامَتِي شَفِعًا لِي أَصْحَابِهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مومن انسان کو جیسے قبر کے اندر اتارا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں مومن انسان کے پاس میں ایک نوجوان آتا ہے جو بالکل خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے پاس میں خشبو آ رہی ہوتی ہے تو یہ مومن انسان اس کو دیکھ کر کے پوچھتا ہے منعن کون ہے تو وہ کہے گا انا املو کس صالح وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں نیک عمل کب سے جسم والا ہو گیا نیک عمل کب سے روح والا ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی جسم دیں گے نوجوان بن جائیں گا نیک عمل قبر کے اندر آئیں گا اسی وقت پھر نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کابیر کے بارے میں بھی کہا کہ کابیر کا نیک عمل یعنی برا عمل کی شکل کے اندر آئیں گا بس صورت ہوں گا اور ایسی صورت میں بدبو اس کے پاس سے آ رہے ہوں گی وہ کابیر انسان جب پوچھے گا وہ ایک توم کون ہے تو یہاں تک وہ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں تو اچھا عمل بھی ایک جسم ہے برا عمل بھی ایک جسم ہے اس سے کیا معلومہ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کو جسم دے دیں ہاں عشقالی ختم اللہ تعالی عمل جو جسم ہے اس کو تولیں گے مسئلہ ختم ہوا دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ عمال نہیں تولے جائیں گے البتہ عمال کو جو ریجسٹر ہے صحیحے ہیں وہ تولے جائیں گے تو عشقالی ختم ہوا جیزے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی وہ کس میں لکھ رہے ہیں ہاتھ پہ لکھ رہے ہیں کس میں لکھ رہے ہیں تاکہ صحیحے ہیں وہ ریجسٹر ہیں وہ تفاتیر ہیں وہ جن کے اندر وہ لکھ رہے ہیں اور معلوم ہے ہم کو کہ دفتر کا ایک وزن ہے اپنا ریجسٹر کا اپنا ایک وزن ہے کعبی کا اپنا ایک وزن ہے تو قیامت کے دن یہ ریجسٹر لائے جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی جو اچھے بورے ریجسٹر دولوں ہیں ان کو میزان کے اندر تولیں گے جیسا کہ ایک روایت آتی ہے وہ مشہور حدیث ہے جس کو حدیث بطافہ کہتے ہیں اس حدیث کے اندر کیا آیا کہا کہ کل اللہ سبحانہ وتعالی جب مخلوقات کو سامنے رکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان میں سے ایک انسان کا انتخاب کریں گے چن کر لائیں گے اپنے سامنے لاکھ پڑا کریں گے تو فرشتے لے کر آئیں گے اس انسان کا سامنے کھڑا گئے پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایسے انسان سے پوچھیں گے جب اس کے نینانوے تفاتر گناہوں کے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پرشتے ظاہر کر دیں نینانوے دفتر اس کے گناہ کیا ہوں گے اس کے سامنے کھول دیا جائیں گے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہاں تک نگاہ جائیں گی وہاں تک اس کا دفتر رہیں گے نینانوے دفتر کس کو بولے یعنی زندگی بار پرشتے لکھتے جا رہے ہیں تو وہ دفتر کتنا بڑا ہوں گا ہم اندازم کی نہیں لگا سکتے وہ اتنے بڑے ہیں کہاں تک نگاہ جائیں گے وہاں تک دفتر ہے اس کا اچھا دفتر اکتے لمبے اتنے طویل ہیں پر نینانوے سارے سیاہ گناہوں سے بڑے پڑے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس سے پوچھیں گے ذرا بتا ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی تو انکار کرے گا کسی چیز کا ایک چیز کا بھی انکار نہیں کر سکتا میں ساری چیزیں بطور دلیل ہیں میں نے گناہ کیے ہیں پھر اللہ تعالی پوچھیں گے کہاں تر بتا تیرے پاس کوئی عذر ہے عذر ہے یہ گناہ اگر نہیں کنا تو جب آپ بھی کر دیے جائیں گے میں نے پاس کوئی عذر نہیں تھا جانت مجھ کے سارے گناہ میں نے کیے ہیں اچھا پھر اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہیں گے فرشتوں سے اور اس سے کہیں گے کہ جب تیرا حساب جب حضاب کتاب چل رہا ہے بھی جب میزان کی باری آئیں گے تولے کی باری آئیں گے تب دوبارہ ان ریجسٹر کے ساتھ سجھے پیش کیا جائیں گا اور اسی صورت میں وہ کہے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی بتا دیں گے ہاں تیرے جان 99 ریجسٹر ہیں گناہوں کے تیرے ایک نیکی ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے ایک نیکی ہے ہماری تیری جو ہمارے پاس محفوظ ہے تو اسی صورت میں وہ انسان کہے گا اللہ سبحانہ وتعالی یہ 99 ریجسٹر کے مقابلے میں یہ ایک بتاہہ کا یہ ایک نیکی کا کا مقابلہ کر سکتی ہے یہ وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو جواب دیا اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اس سے کہ ذرا ورابر بھی تجھ پر ظن نہیں کیا جائیں گا تو لہٰذا وہاں پیش ہو تو تو جب میزان ہوں گا اس کا ترازو میں ترازو میں بنامہ آمن تو لے جاتے رہیں گے 99 ریجسٹر گناہوں کے ایک پڑھلے میں اور وہ جو بطاقہ ہے بعض روایت کے اندر آتا ہے وہ بطاقے میں بس ایک چیز تھی لا الہ الا اللہ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے شہادتہ ہے اس نے یہ کہا ہے دنیا کے اندر بس اس کے علاوہ پہی نماز نے روزہ نے زکاة نے حج نے کچھ نہیں صرف ایک کلمہ تھا اس کا بطاقہ بس چٹی بول سکتے اس کو چٹی ایک چھوٹی پنہ ہاں اس کے بعد یہاں رکھ دیا گیا اور یہاں 99 ریجسٹر رکھ دیئے گئے راوی حدیث کہتے ہیں نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو بس لا الہ الا اللہ شہادتہ ان کا جملہ تھا سبحان اللہ وہ بھاری پڑ گیا اور وہ 99 جو ریجسٹر تھے وہ ہلکے پڑ گئے اس کے سامنے اور اسی صورت میں اس کو فیصلہ سنایا گیا کہا کہ تیری ایک نیکی تھی جس کی وجہ سے تیرا پڑھنا بھاری ہوا قرآن میں اللہ تعالی نے کہا فمن سخولت موازین ہو جس کا میزان بھاری ہو جائے نیک عمل کا فولائے کا عمل اتھے ہو یہ کامیام ہے جنت کے اندر جنت کے اندر چلا گیا وہ انسان سکھ ایک قیمہ شہادتہ ان کا یا لا الہ الا اللہ قلیمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے پر یہ جنتی ہو گیا تو اس کے اندر کیا بات معلوم ہے یہ پوری روایت کے اندر ہاں ریجسٹر ہیں ان کو توڑا جائے گا تو تیسرا قول بھی ہے ابن قصیر رحمہ اللہ لکھا ہے ابن میں یہ بتایا ہے کہ انسانوں کو توڑا جائیں گا انسان کو فل توڑا جائیں گا میزان کے اندر معلوم پڑ جائیں گا کہ کون اچھا کون برا ہے انسان کا بھی اپنائے وزنیں معلوم ہوا اچھا برا کا ہم جیسے کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بطور دلیل نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حیثیت نہیں ہوگی پھر نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک رو انشیتوں اگر چاہو تو قرآن کی یایت پر لسول قاوت کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا قل قیامت کے دن ہم ذرا ورابر بھی ان کا کوئی وزن نہیں کریں گے تو وہ انسان تھا جو موٹا و تازہ تھا لیکن بچھر کے پر گے ورابر بھی اس کا کوئی وزن نہیں اللہ کے پاس غافر مراد ہے اس سے منافر مراد ہے اس سے مشرق مراد ہے اس سے تو اس کے جتنے بھی نیک عامل اس نے دنیا کے اندر کیا دنیا بھی مل گئے آخرت کے اس کو کچھ ملنے والا نہیں کوئی وزن نہیں اس کا پر یادہ یہ تین خول ہیں ایلین میں بیان کے ابن کسیر آگے لکھتے ہیں رحم اللہ کہ اس میں تدبیت کی صورت یہ ہے جماع کی صورت یہ ہے کہ یہ تینوں خول اپنی جگہ پر حق ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسانوں کو تول لیں کبھی ایسا ہو ریجسٹر تول لیں کہ کہیں اللہ جسم دے دے عامال کو تول لیں یہ ساری صورت اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جائز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسا ہر چیز پر قادرت تو قیزہ بھی کر سکتے ہیں تو پرحال اس کے اندر کیا بات معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہی بات بتائی اب جگہ ابن القیم رحم اللہ نے ایک بات لکھی ہے اپنی کتاب تریخہ العجرتائی میں بھی اور اپنی تفسیر کی کتاب کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ کھل قیامت کے دن انہوں نے عبداللہ ایدن عباس اور دیگر صحابہ اکرام کے اخوال کو انہوں نے پیش کیا ہے صحابہ کا ایک خوال ہے وہ کہتے ہیں کھل قیامت کے دن جب لوگوں کے نامہ آمال تولے جائیں گے لوگوں کی تین خسمیں ہوں گے پہلی خسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے نیک آمال کا پڑھلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے پہلی خسم اور آگے ان کا جنرلہ صحابہ کا ورہ و بیواہی دتین وطلب کیا ہے کہ نیک آمال برے آمال ہیں نیک آمال کا پڑھلہ بھاری ہوا کرچہ کہ ایک نیکی کی وجہ سے ہی صحیح تو یہ لوگ کامیاب ہیں جنرتی ہیں دوسرا فعل انہوں نے ذکر کیا صحابہ نے کہا کہ دوسری خسم لوگوں کے ایسی ہے کہ ان کا جو برائی کا پڑھلہ ہے برائیوں کا آمال والا جو میزان ہے ترازو ہے وہ پڑھلہ یوں سمجھ لیجئے کہ بھاری ہو جائیں گا برائی والا پڑھلہ بھاری ہو جائیں گا وَلَمْ بِوَا حِرَدِمْ گرچے کہ ایک برائی کے وجہ سے کیوں نہ ہو یہ لہٰذا یہ لوگ جہنمی ہے ایک برائی کی وجہ سے تیزرے خسم تیزرے خسم کے وہ لوگ ہیں جن کے نیکیاں اور برائیوں دونوں برائی دونوں برائی ایک ساتھ دیکیا بھی اتنے کیا دنیا کے اندر برائیوں بھی اتنے کی اس نے برائی تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ تیزرے خسم کے لوگ اہل العراف تو جیزرہ کہ آپ آج ہوایتیں سنیں ہم نے عراف کیلی کہ اصحاب عراف کا مطلب وہ ہیں جو اللہ سبحانو تعالیٰ ایک جگہ پر ان کو ٹھہرا کریں گے جہاں جنت اور جہنم کی درمیان والا راستہ جنت اور جہنم والی درمیان کا ایک وقفہ ہے وہاں اللہ سبحانو تعالیٰ ان لوگ کو کھڑا کر دیں گے اس وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ کیونکہ ان کی ایک نیکی ضائد نہیں ہے کہ جنت جا سکیں ایک برائی نہیں ہے جس کی وجہ جہنم جا سکیں دونوں برابر نے رکا دیا اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے یہ اہلِ آراب کو بھی اللہ تعالیٰ ایک دن جنت کے اندر ذاتی دینے والا ہے تو اہلِ آراب نے جنت نہیں ہے قرآن کی نص سے لیکن اس سے کہہ بات معلوم گی کہ ایک نیکی کی اہمیت ہے یہ سمجھنا ہے انسان کو برابر ہو گئے تو اٹک گئے ایک برائی زیادہ ہو گئے نیکی پر جہنم ہے اور ایک نیکی اگر بڑھ گئی برائیوں سے تو رہازہ سیدھا جنت رہازہ یہ چیز جو تفصیل صحابہ گران نے بتائی اس چیز سے سمجھنا چاہئے اور بھی اگر تفصیل کے اندر بات بتائیں تو یہ بات عشقہ لاسکتا ہے سوال آسکتا ہے کہ جو دوسری خسم بتائی صحابہ نے کہ ایک برائی بھی اگر بڑھ گئی نیکی کے پڑھ لے سے تو ان کے بارے میں جہنم وہ انسان جہنم جائے گا تو رہازہ صحابہ یہاں یعنی مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہتے ہیں للم کہ یہ دوسری خسم جس کے بارے میں جہنم کی بات اور وعید سنائی گئی ہے وہ قادروں کے بارے میں ہے اہلِ توحید کے بارے میں نہیں کیونکہ معلوم ہے کہ اہلِ توحید کا معاملہ کیا ہے خلاصہ اس کا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ مشیط کے تحت ہیں یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں یعنی پوری طریقے سے ہو سکے چل تو معاف جیسے کہ وہ حدیثیں بیناس کا کے اندر آئے 99 ریجسٹر کے گناہ جو تھے معاف کر دیا اللہ تعالی نے ایک نیکی کی وجہ سے نیکی پڑھ لہ بھاری وہ گیا نہیں ہوا جنت میں چلا گیا اللہ سبحانہ وتعالی جیسے چاہے جس کو چاہے اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں انصاف کے ساتھ تو معلوم یہ ہوا کہ دوسری قسم ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر گن کا پڑھ لہ گناہوں کا بہاری ہوا وہ جہنمی ہیں ناکام ہیں نامراد ہیں اس مراد کاکہ تو یاد ہے یہ چیز ہے اہلے تو عید کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سکرد ہے چاہے تو اللہ تعالی گناہ مات بھی کر سکتا ہے تو برحال بات یہ معلوم یہ خلاصے کے طور پر کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے میزان جہاں قائم کرنے کی بات کی وہاں بھی ایک میزان دیا ہے ایک ترازو کی ایک بات اللہ تعالی نے کہی ہے انصاف کی کہ ہاں ایک بھی انسان اگر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل کریں گا تو ہم اس کا بدلہ اس کو دیں گے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اگر انسان اگر برائی کرے گا اس برائی کی سزا بھر کرتے رہنا ہے موت تک کرتے رہنا ہے کبھی انسان اپنے زیادہ نیکیوں کی وجہ سے کبھی یہ اس عمل لیجئے کہ اس کے شکار گرور اس کا شکار نہیں ہو سکتا تو یعظہ اس کے ہمیشہ مرتے دم تک استخامت کی دعائیں کرتے ہوئے نیک عمل کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی انسان ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کوئی باتیں ہم نیاں سنی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسے عقیدوں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ثابت طلب لکھے اور اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ زیادہ نیک عمل کر کے اپنے نیک عمل کے پڑھے کو بھاری رکھنے کی اللہ تعفیٰ میں سے فرمائے رسول اللہ